السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین تعالون تعلم کی تیسری قسط حاضر ہے اور ہماری سلسلے کا اکیس و سبق حاضر ہے تقریباً چالیس مفردات ہے لیکن ہم ترتیب سے پیش کریں گے یہ مفردات جو استعمال ہوئے ہیں وہ ایک تیتے میں باقتراب موعد الانتخاب في الولایت الشمالیتی یو بی اعلنت لجنة الانتخابات عن اجراء الانتخابات على مستوى المدیریات والقرى والاریاف وقام مدیر الانتخابات بدراسة استعدادات الانتخابات واصدرت قوائم الناخبین کما اصدرت تعليمات إلى الجهات المعنیة لیعداد اوراقین وصنادق الاقتراع ومراکز الاقتراع فنشت المرشحون وشنوا الحملات الانتخابیت لکسب الاصوات وثقة الناخبین وبدأت الدعايات والمسیرات الانتخابیت بقوه وشتت في القرى والاریاف واتخزت بعض الاحزاب الاسترابات الطائفیت قزیتا انتخابیتا وعقدت الجلسات الانتخابیتا لاظهار القوة في الاحیاء المختلفة وامتلأت هذه المرة الشوارع والطرق في القرى في القرى بالملصقات واللافتات الانتخابیت وشعار الانتخابات اقترب يقترب قريبانا موعد وقت الانتخاب انتخاب ينتخب چننا اپنا نمائندہ چننا الیکشن میں یہی ہوتا ہے اپنے نمائندے چن کر لیجسلیٹیو اسیمبلی یا پارلمنٹ میں بیرے جاتے ہیں في الولايات الشمالية دلائیتن ولایات یہ ولی یا یلی سے ہیں ذمہ دار بننا نمائندہ بننا سنبھالنا امور کو شعون کو ولایہ اسی سے بنا ہوا ہے یعنی وہ علاقہ وہ منطقہ جو کسی والی اور کسی گورنر اور وزیر اعلی کی سرپرستی اور اس کی نگرانی کے تحت اس کے امور انجام پاتے ہو اسے صوبہ کہتے ہیں ولایہ ولایہ بکسرل واو ولایتن ولایہ جو کسی والی کے نگرانی کے تحت چلتا ہو اس کے امور انجام پاتے ہو شمالیہ شمالیہ بفتحشین شمالی في الولايات الشمال في الولايات الشمالیت شمالی صوبہ یو پی اعلنت اعلن یعلن اعلان کرنا لجنت الانتخابات لجنتوں کا لفظ گزر گئے کمیشن کانسل کے معنی میں انجمع انتخابات الیکشن کمیشن عن اجراء الانتخابات علی مستوى المدیریات مستوى استوى استوی کا مفعول ہے برابر کیا ہوا یعنی سطے چونکہ سطے برابر کی وہی ہوتی ہیں المدیریات یہ مدیر ادارہ یدیر اسے ہیں مدیر ہیں اور مدیر کا یہ مزدر سناعی بنایا ہوا مدیریات مدیر سے مدیریات زنوں کے معنی میں چونکہ یہ مدیر کے ماتحد چلتے ہیں گاؤں اور دیہات ریفل کی جمع مدیر الانتخابات یہ پھر سے آگے ادارہ یدیر نظم سمالنے والا انسرام اور انتظام جس کے ہاتھ میں ہو الیکشن کمیشن جیسے لجنت الانتخابات اسی طرح مدیر الانتخابات الیکشن آفیسر آفیسر جو ہوتا ہے دراسہ یہ فعالہ کے بزن پر ہے اور فعالہ کے بزن پر عام طور پر کوئی پیشہ کے لئے وہ وضع کیا جاتا ہے دراسہ حیاء کا خیاطہ جس طرح حیاء کا خیاطہ اس طرح دراسہ لیکن چونکہ بحث لکھنا چیسیز مطالعہ کرنا ایک پیشہ ہے خاص طور پر اس لئے اس کو دراسہ سے وضع کر کے دراسہ کر دیا گیا استعدادات تیاریاں یہ لب جوزر گئے انتخابات اصدر ایزدیرو جھاری کرنا قوائن قائمتوں کی جمعے پائے کے معنی میں قائمت السیف تلوار کا دستانہ مراد ہے پایا یہ مراد ہے فہرسٹ لسٹ مراد ہے چونکہ یہ بھی ایک سہارا پایا ہوتا ہے جاننے اور تعریف کا ناخبین نخب ینخبو چننے کے معنی میں ناخبین وارٹر وارٹر کا کام چننے کا ہوتا ہے یہ اس میں فائل ہے تعلیمات تعلیم کی جمع تعلیمات تعلیمات رہبریاں یہ خاص نوعیت کی ہوتی ہیں ہدایات کے معنی میں الجہاد المعنی یہ گزر گیا متعلقہ ادارے لے اعداد اوراق کاغذات تیار کرنا اعدہ یعید دوسر سنادک الاغطر سندوق سنادک اس کے کئی سارے معانی ہیں یہاں جو معنی ہے وہ بکس کا معنی ہے لیکن آج کل اس کا استعمال فنڈ کے معنی میں بھی ہوتا ہے جو خاص کسی تنظیم رفاہی اور فلاہی کی طرف سے ہوتا ہے تنظیم کو بھی صندوق کہہ لیتے ہیں جو فلاہی ہوتی ہے فنڈ جس میں جمع ہوتا ہے فنڈ کو بھی صندوق کہتے ہیں اکتراہ 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 یکتری اسے کراہ یکراہ کمانا کھٹ کھٹانا ہوتا ہے آواز لگانا حرکت دینے کے معنی میں ہوتا ہے اور اکتراہ یکتری کمانا ہوتا ہے چننا چونکہ یہاں بھی وہیں کام کیا جاتا ہے افراد چنے جاتے ہیں چھانبین کی جاتی ہیں چھانپٹک کی جاتی ہیں آگے لفظ ہے مراکس اکتراہ مرکز رکز رکز امانا گھانا نکتہ بنانا جس کے اردگیر چکر لگایا جائے مہور جسے کہتے ہیں مرکز مہور چونکہ یہ بھی ایک نکتہ ہوتا ہے اور سینٹر کو بھی مرکت اس لئے کہتے ہیں کہ امور اور اعمال کا مہور ہوتا ہے نکتہ ہوتا ہے اس کو اس لئے جمعے جاتا ہے کہ اس کے اردگیر لوگ چکر لگائے اور دفتری اور نظم نسک کے کام انجام پائے اس لئے مرکز کو بھی سینٹر سے تعبیر کرتے ہیں سینٹر کو مرکز سے تعبیر کرتے ہیں اور مراغیزو لکھتا رہا پولنگ سینٹر پولنگ سٹیشن کہتے ہیں نشیتہ یشیتہ تو کام پہ لگنا پر جوش ہو کر مرشح رشح مانا ٹپکنا ٹپکانا مرشح رشح مانا اپنے آپ کو پیش کرنا قدما نفسہ مرشح پیش کرنے مرشح نمائندہ امیدوار جو آگے آیا ہو پیش کیا گیا ہو جسے لوگوں کی طرف سے اور یہاں مانا ہے امیدوار کے معنے میں شنہ شنو یہ حملے کرنا الحملات یہ مہیم کے معنے میں الانتخابی یا انتخابی مہیم چھڑنا قصب الاسوا سوت الاؤاز اسوا جمع آوازیں یہاں مانا ہے وٹ یہ وٹ بھی آوازی ہیں کا سب کمانا حاصل کرنا ثقہ اعتماد کو کہتے ہیں اناخبین وٹر الدعایات دعا سے خاص مقصد کے لئے دی جانے والی دعوت کو پروپیگنڈا کہتے ہیں سازش منصوبے کے تہج جو کام ہوتا ہے دعایا اشتہاری دعایا دعایا کئی جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے صحافت میں بزنس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس لفظ کا آگے لفظ مسیرات سارے ایسی رومانہ چلنا اسی سے مسیر مسیرات مسیرت ریلی کے معنے میں چال رفتار کے معنے میں الانتخابی یا انتخابی ریلیاں آگے ہے الاحزاب پارٹی حزب احزاب پارٹی کے معنے میں جماعت گروہ الاسترابات الطائفیہ طائفیہ کا لفظ گزر گیا فرقہ ورانہ فسادات کے معنے میں ہیں فرقہ ورانہ قضیہ قضایہ ایشیو مسئلہ خاص انتخابی یا انتخابی ایشیو الجلسات الانتخابی یا انتخابی جلسے لیظہار القوتی قوت کے مظاہرے کے لیے مختلف محلوں میں امتلاع یمتلاع برجانہ اشوار راستے ملسقات الساکمانہ چھکانہ ملسق چھکایا ہوا اسی سے ملسقات چھکائے ہوئے یعنی پوسٹر کے معنے میں چونکہ چھکائے جاتے ہیں خاص مقصد کے لیے لافتات یہ لفت اسے ہیں متوجہ کرنا لافت متوجہ کرنے والا بینر کو کہتے ہیں لافتت چونکہ یہ بھی متوجہ کرنے والا ہوتا ہے اس میں امیدوار کا نام اس کا فوٹو اس کی تصویر اور ان کے نعرے درج ہوتے ہیں شعار یہ نشان کے معنے میں انتخابی نشان جیسے ہر پارٹی کا الگ الگ نشان ہوتا ہے بی اقترابی موعد انتخاب الیکشن کے وقت کے قریب ہونے کی وجہ سے شمالی صوبہ یو پی میں انتخابی کمیشن نے یہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ زلعی اور گھاؤں اور دیہاتو کے سطح پر انتخابات ہوں گے چنانچہ الیکشن آفیسر نے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور واتر لسٹ کا اجراء عمل میں آیا اسی طرح متعلق اداروں کو ہدایات دی گئی تاکہ وہ کاغذات تیار کریں اور پولنگ سٹیشن اور بیلیڈ بکس بھی تیار کریں بیلیڈ بھی کہتے ایک طرف اور اسی کو کہتے ووٹ چنانچہ مرشہ اور امیدوار یہ پرجوش اور اپنے کام میں لگ گئے کمر بستہ ہو گئے اور انتخابی مہم چھیڑ دی تاکہ ووٹ حاصل کریں اور ووٹروں کا اعتماد حاصل کریں اور پروپیگنڈوں کا بھی آغاز ہو گیا الیکشن انتخابی ریلیوں کا تو کہنائی کیا وہ تو بڑی تیزی قوت اور سختی کے ساتھ گھاؤں دیہاتوں میں شباب پر آگئی اور بعض پارٹیوں نے فرقہ وارانہ فسادات کو ایک انتخابی ایشو کی طور پر لیا تاکہ الیکشن لڑا جائے اسی کے اردگر اور ساتھ ساتھ میں الیکشن انتخابی جلسوں کا انیقاد عمل میں آیا قوت کے مظاہرے کے لئے مختلف محلوں اور علاقوں میں اور اس دفعہ تو راستے یہ بینر اور انتخابی پوسٹروں انتخابی بینر اور انتخابی نشانوں سے بھر گئے ہیں یہ قسط مکمل ہوئی انشاءاللہ دوسرے قسط میں دوسرے جو بیس تقریبا الفاظ باقی ہیں وہ آجائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ